رمجان کا مقدس مہا چل رہا ہے اس مہینے کی سب سے بڑی رات شب قدر کی ہوتی ہے اس رات میں جو بھی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ وہ پوری کرتا ہے یہی رات ہزار راتوں کی عبادت کے برابر مانی جاتی ہے اس مقدس رات میں لوگ آس پاس کی مسجدوں اور درگاؤں میں جا کر عبادت کرتے ہیں وہی ویسو پرشد خواجہ گریب نواز کی درگا میں بھی رات بھر عقیدت مندوں نے عبادت کی کسی نے نفلیں پڑھی تو کوئی قرآن اور تصویح ہاتھ میں لیے نظر آ رہا تھا بیتی رات اسی دن قرآن مکمل ہوا اور حافظوں کی دستار بندی کی گئی انہیں نظرانے دیکھ کر سمانت کیا گیا پوری رات عبادت میں گزارنے کے بعد سب ہی عقیدت مندوں نے درگا میں سہری کا روزہ رکھا درگا کمیٹی اور انجمند کی اور سے درگا میں سہری کا خاص انتظام کیا گیا روزہ داروں نے فضل کی نماز ادا کر اپنے اپنے گھروں کی اور روانگی لی آج کی رات شب قدر امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہا انزلنا ہو فیلہ علیت القدر یعنی ہم نے اس قدر والی رات میں قرآن شریف کو انسانوں کے لیے محفوظ سے آسمان بالا پر نازل فرما دیا ہم لوگ گجرات سے آئے آج ہم گریب نماز کے دربار پر آئے اور ہم کو اتنا سکون مل رہا ہے آج کی رات سب قدر کی رات ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کی رونک دیکھیں فضیلت دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جتنے بھی روزاروں نے روزے رکھے رمضان کے پاک مہینے میں روزہ افتار کے دور جاری ہیں اسی کڑی میں پرانی منڈی استیت برحان الدین چشتی کی درگاہ میں چھبیسویں روزے کے موقع پر دکانداروں اور عقیدت مندوں کی اور سے روزہ افتار کارکرمائجود کیا گیا روزہ افتار میں سبھی دھرم کے لوگوں نے بھاگ لے کر قومی اقتا کا پریچے دیا برحان الدین چشتی کی یہاں روزہ افتار ہوا ہے سب ہندو مسلمان بھائی نے ملکے بھائی چارے سے روزہ افتار کھولا ہے سب نے ملکے یہ روزہ افتار یہاں پر کرایا ہے کیا ہندو مسلمان نے سب نے ملکے کرایا ہے ہر سال یہ پانس سال سے لگاتار ہوئے جائے رہا ہے مارکٹ والے یہاں کے درگاہ کے قسمت گزار جتنے بھی ہیں سب ملکے خاجہ صاحب گریب نواز کہیں کہ جو بھی خادیم ہیں وہ ملکے سب کا تاؤن سے سرکار برحان الدین چشتی کی یہاں روزہ افتار ہوتا ہے